بیان سیرت کے عنوان سیرت کے مقاصد کیا تھے اور ہمارے لئے مطالع سیرت کے مقاصد کیا ہونے چاہیے اس پر بھی گفتگو ہوگی اسی طرح آئندہ کے پروگرامز کے اندر ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف واقعات کی حکمتیں کیا تھیں اور ان کے مقاصد کیا تھیں اور یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان واقعات میں ہمارے لئے کیا رہنمائی ہے ہمارے لئے کیا پیغام ہے البتہ آج کے نشست میں ہمارا جو مرکزی موضوع ہے گفتگو کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کیوں کیا جائے اس سے پہلے کہ اس بات پر ہم گفتگو کا آغاز کریں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ سیرت کا مفہوم کیا ہے سارا یسیرو عربی میں اس کا مفہوم بنتا ہے چلنا تو سیرت راستے کو کہتے ہیں جس پر انسان چلتا ہے اور راستے پر چلنے کا کوئی مقصد ہوتا ہے منزل مقصود تک پہنچھ جانا چنانچہ سیرت کا مطلب تو ہے راستہ جس پر انسان چلتا ہے لیکن یہ لفظ اتنا معروف ہو گیا رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے حیاتِ طیبہ کے لئے کہ اب جب کبھی بھی سیرت قرض استعمال کیا جاتا ہے تو وہ راستہ ہی ذہن میں آتا ہے کہ جو راستہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے اور یہی ہماری سیریز کا عنوان یا ٹیک جس کو ہم نے دیا ہے ٹائٹل دیا ہے وہ ہے بیانِ سیرت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے اور آپ کے زندگی آپ کے حیاتِ طیبہ کے حوالے سے گفتگو بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج جیسے کہ میں نے اس کیا سیرت کا مطالعہ کیوں کریں اس موضوع پر ہی مکمل گفتگو آپ کے سامنے آج کے نشست میں رکھیں گے ایک طرف وہ دلائلیں جو قرآنِ حکیم سے کیے جائیں گے اور پھر کچھ وہ دلائل ہیں جو غیر مسلموں کے اقوال سے ہمارے سامنے آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی عظمت کے لئے یقیناً کسی غیر مسلم کے قول کی کوئی حیثیت تو نہیں ہے مگر عربی میں کہا جاتا ہے الفضل ما شہدت بھی الاعداء فضیرہ تو یہ کہ دشمن بھی عظمت کا اعتراف کرے چنانچہ اس تعلق سے بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے اور ایک اور اہم ترین پہلو جو ہماری اس پوری سیریز کا ایک اہم مقصد بھی ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انقلابی مطالعہ یعنی انقلابی نقطہ نگاہ سے اس کا مطالعہ کہ آپ کی سیرت ایک انقلابی سیرت ہے اور آپ کی حیات تیبہ کی ایک محنت ہے تئیس برس کی جس کے نتیجے میں تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب برپا ہوا اس پر بھی انشاءاللہ گفتلگوں کے آخر میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے تو آج کی پوری نشست میں بات ہوگی سیرت کا مطالعہ کیوں کریں سب سے پہلے چند دلائل قرآن حکیم کی آیات کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کامیابی ان کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اللہ تعالیٰ قرآن نے فرماتے صلوط العذاب آیت ملکتر میں وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَعْزَ فَوْضًا عَظِيمًا اور جو اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے وہ عظیم کامیابی حاصل کرے گا میں آپ ہر ایک شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے کامیابی اصل وہ ہے جو اللہ کی نگاہوں میں کامیابی ہو ہم نے مرنے کے بعد اپنے جیسے بندوں کو جواب نہیں دینا بلکہ بندوں کے رب رب العالمین کو جواب دینا ہے اس کے ہاں کامیابی کا میار کیا ہے جو اللہ کی اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت دے کر آئے گا وہ یہ عظیم کامیابی حاصل کرے گا اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اب اس کامیابی کے لیے رسول اللہ کی حیاتِ طیبہ سامنے رہے تو ہی عمل ممکن ہوگا رسول اللہ علیہ السلام کے تقاضوں پر تب ہی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل ہو سکے گا تو صیرت النبی علیہ السلام کے مطالعے کی ضرورت کیوں ہے تاکہ ہم اللہ کی منشاہ کو معلوم کر سکیں اور اس راستے پر چل سکیں کہ جس راستے پر چل کر ہمیں کامیابی مل سکے اور وہ راستہ کیا ہے اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اسی طرح ایک اور پہلو وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی یقیناً اسی نے اللہ کی اطاعت کی اطاعت اصلاً اولاً اللہ کی ہے مگر عملاً رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم مثلاً اللہ تعالیٰ نماز کا حکم دیتے نماز کس کی نمدہ کرتے اللہ تعالیٰ کیلئے اللہ کا حکم ہے مگر اس کا طریقہ رسول اللہ سے لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ بخاری شریف کے حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ نماز ایسے ادا کرو جیسے مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو تو نماز حق تو اللہ کا ہے حکم تو اللہ کا ہے مگر طریقہ رسول اللہ کا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم تب نماز ادا ہوگی تب اللہ کی اطاعت ہوگی تب اللہ کی حکم پر عمل ہوگا تو بڑا عجیب اور دلچسپ رکھتا ہے اصولاً اطاعت تو اللہ کی ہے اولاً اطاعت تو اللہ کی ہے اصلاً تو اطاعت اللہ کی ہے مگر عملاً رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور عملی ترتیب میں پہلے رسول اللہ کی بات پر عمل ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو سکے گی بہرحال اللہ کی اطاعت کے لیے رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت لازم ہے تو آپ کی زندگی کا مطالعہ آپ کے شب و روز کا مطالعہ کرنا آپ نے کیا 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 کرنے کا حکم دیا ان سارے پہلوں کو جاننے کی کوشش کرنا یہ سب کچھ بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے سے ہمارے سامنے آتا ہے ایک اور حوالہ قرآن حکیم سے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطبع اللہ کی محبت کی علامت ہے ظاہری بات ہے اللہ کی محبت تو ہمارے ایمان کا تقادہ ہے اور اللہ کی محبت کا تقادہ کیا ہے اللہ کی محبت کی علامت کیا ہے وہ ہے اطباع نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چنانچہ اللہ تعالی قرآن میں فرماتے صلاح نمران کی آیت 13 میں قل انکم تم تحبون اللہ فتبعونی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے لوگو اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو فرمائی اے نبی فاتبعونی میری اتباع کرو یحببکم اللہ پس اللہ تم سے محبت فرمائے گا وی اغفر لکن ذنوبکم و تمہارے گناہوں کو بخش دے گا واللہ غفور وحیم اور اللہ بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے تم چلے تھے اللہ سے محبت کرنے اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا تمہارے گناہوں کو بخش دے گا شرط کیا ہے اتباعِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت اور اتباع میں ایک فرق اہلِ علم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اطاعت تو ہوتی ہے احکامات کے معاملات میں یہ کرو یہ نہ کرو یہ ڈوز ہیں یہ ڈونٹس ہیں کرنے والے کاموں کو انجام دو یہ اطاعت کا تقاضہ ہے حکم کا تقاضہ ہے اطاعت کا تقاضہ ہے اور جن کاموں سے روک دیا گیا ان سے اپنے آپ کو روک لو بچا لو لیکن اتباع کا میدان خاصا بڑا ہے یہاں حکم کا انتظار نہیں ہوتا بلکہ جس سے محبت ہے اس کے ایک ایک نقش قدم کی پیروی کی جاتی ہے اب سر سے بڑھ کر محبت تو اللہ سے ہونی چاہیے جیسے کہ قرآن کہتا ہے سورة البقر آیت امبر 165 میں جو ایمان اللہ ان کی شدید ترین محبت تو اللہ کے لئے ہوتی ہے مگر ظاہر بات ہے کہ اللہ کی ذات نے برہراس ہم سے معاملہ نہیں کیا اللہ نے اپنے رسول کو ہمارے سامنے پیش کیا علیہ السلام ان کی اطاعت اور ان کی اتباع کا حکم دیا اب ان کے پیچھے پیچھے ہوگے تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ صحیح قرار پائے گا تو سیرت النبی علیہ السلام کا مطالعہ اس لئے بھی ضروری کہ نبی مکرم علیہ السلام کے نقش قدم ہمیں معلوم ہو آپ کی زندگی کے شبروز ہمیں معلوم ہو آپ علیہ السلام کی آدات اور اتوار ہمیں معلوم ہو آپ کے شبروز کی معاملات ہمارے علم میں آئیں جب ان کی پیروی کرتے چلے جائیں گے تو اتباع ہوگی رسول اللہ علیہ السلام کی تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ بھی صحیح قرار پائے گا اسی طرح قرآن حکیم میں ایک اور پہلو ہمارے سامنے رسول اکرم علیہ السلام کے بارے میں بیان ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ السلام کی اقوال وحی الہی کے مطابق ہیں آپ نے جو کچھ فرمایا وہ اللہ کی وحی کے مطابق فرمایا مثال کے طوبہ قرآن فرماتا ہے سلط النجم کی آیت نبتین اور چار میں وَمَا يَمْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْوِيُّهَا نبی علیہ السلام اپنی خواہش سے کچھ رشاد نہیں فرماتے بلکہ جو کچھ بھی رشاد فرماتے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر وحی کیا جاتا ہے تاکہ تئیس ورس کی زندگی اس کے شب و روس اس کے سیکڑ و حضہ دار مواقع اُن مواقع پر کیا کچھ آپ نے رشاد فرمایا ایک طرف قرآن کی آیات بھی بیان فرمائیں دوسری طرف اپنے رشادات بھی آپ نے عطا فرمائیں اور یہ پوری معلومات ان کا مطالعہ وہ سیرت النبی کا ہی مطالعہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ ایسی پیاری سیرت ہے کہ جس ذات برکات صلی اللہ کی گواہی کہ آپ کے اخوال بھی اللہ کی وحی کے مطابق اور آپ کے افعال اور اعمال بھی اللہ کی وحی کے مطابق تو واحد ڈیوائنلی سرٹیفائیڈ لائف ایسی زندگی جو مکمل طوبہ وحی الہی کے مطابق ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ ہے کہ جن کے اخوال بھی وحی کے مطابق قرآن کہہ رہا ہے اور جن کے اعمال بھی وحی کے مطابق قرآن بتا رہا ہے تو کیوں نہ ایسی زندگی کا مطالعہ کیا جائے کہ جی زندگی کو اللہ کی وحی کی سند حاصل ہے قول کے اعتبار سے بھی اور عمل کے اعتبار سے بھی پھر قرآن حکیم کی مشہور آیت ہے کہ آپ کا عصوہ بہترین ہے سورة العذاب آیت امریکیس میں ارشاد ہوا لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوات حسنا یقیناً تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے اللہ تعالیٰ کی منشہ کیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں اس کا عملی نمونہ دیکھنا ہے سمجھ رہے ہیں قرآن حکیم سے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالع کیوں کیا جائے مزید بنا قرآن حکیم یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں چنانچہ قرآن نے فرمایا سلوط القلم کی آیت 4 میں وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہ تعبیر کی گئی اخلاق آپ پر آ کر مکمل ہو گئے جیسے کہ حدیث میں بھی ہے آپ نے فرمایا کہ مجھے اعلیٰ ترین اخلاق کی تکمیل کیلئے بھیجا گیا ہے اسی طرح ایک تعبیر یہ کی گئی بلند ترین مرتبے پر فائز ہونے کی آپ اخلاق عظیم پر فائز ہیں کیا مطلب اخلاق نیچے آپ اوپر ہے اللہ اکبر کبیہ رب ایک تعبیر یہ بھی کی گئی کہ یہ اخلاق تو آپ نے ہمیں ڈیفائن کر کے بتائے ہیں دنیا کو اگر بہترین اخلاق سمجھنے ہیں تو اس پر فائز اور اس پر شہ سوار ہیں رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب کسی کو عالت ترین اخلاق دیکھنے ہو تو وہیں سے ملیں گے کہ ان اخلاق سے بہتر اور اخلاق کا تصور نہیں کیا جا سکتا یاد رہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی گواہی ہیں ماں باپ اپنے بچے کے بارے میں کہتے ہیں ہمارا بچہ بہت اچھا ہے ظاہری بات ہے ہر ماں باپ اسی طرح کا جملہ کہتے ہیں لیکن اگر اسکول سے بچے کو کریکٹر سرٹیفیکیٹ مل جائے تو بات میں وزن پیدا ہو جاتا ہے کہ نہیں ادارہ بھی تسلیم کرتا ہے اس سے آگے بڑھ کر کوئی حکومتی ادارہ بڑا ادارہ کا سرٹیفیکیشن دے دے اور انٹرنیشنل کوئی ارگنیزیشنل سرٹیفیکیشن کر دے تو وزن بڑھ جاتا ہے نا جس ذات کے بارے میں رب کائنات نے یہ فرما دیا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں اب کسی اور کی سند کی یہ سرٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے یہ ہے زندگی رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کی زندگی کا مطالع کرنا انتہائی ضروری ہے پھر قرآن حکیم ایک اور انداز سے رسول اکرم علیہ السلام کی ذمہ داری کا ذکر کرتا اور وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری قرآن کریم کی وضاحت بھی تھی قرآن حکیم میں کہا گیا سلط النحل کی آیت 44 میں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِمْنَاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر یہ ذکر یعنی قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لئے واضح فرما دیں کہ لوگوں کے لئے کیا نازل کیا گیا ہے اور تاکہ وہ غور فکر کریں اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ہم نے قرآن آپ پر نازل کیا اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں تھی ہر بندے کے گھر میں قرآن کی ایک کیا سو کتابییں موجود ہو جاتی کوئی مشکل نہیں اللہ کے لئے لیکن اللہ نے نبی مکرم پر نازل کیا صلی اللہ علیہ وسلم اور تئیس برس میں نازل کیا اور یہی تئیس برس کی نبوی زندگی ہے نبی علیہ السلام کی اور قرآن یہ ذمہ داری بیان کر رہا ہے تو بیین علم ناس اب بیین کریں واضح کریں الیبریٹ کریں کہ لوگوں کے لئے کیا نازل کیا گیا ہے قرآن کی عملی شکل دیکھنی ہے عملی تصویر دیکھنی ہے تو رسالت مات کی حیات طیبہ میں صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی وضاحتیں سمجھنی ہوں کبھی قرآن کہتا ہے کہ ہاتھوں کو باندھ کر رکھو سورہ نصہ کے آئے ستتر ہے کبھی قرآن کہتا ہے کہ ان کی گردن اڑاد و مشکین کی سورہ توبہ کے شروع میں ذکر آتا ہے کبھی قرآن کہتا ہے کہ ماف کر دو یہ ماف کر دینا بہتر ہے برائی کا جواب بھلائی سے دو سورہ حامیم سجدہ میں ہے کبھی قرآن کہتا ہے سورہ شورہ میں ہر برائی کا بدل ویسائی بدلہ اس کا دیا جائے گا جیسے کہ برائی کی گئی تو کبھی کبھی قرآن کا قاری پریشان ہو جاتا ہے پڑھنے والا پریشان ہو جاتا ہے کبھی ماف کرنے کی بات پسندید کبھی کہا جا رہا ہے بدلہ بھی لیا جائے گا جب تک اللہ کے رسول کی سیرت سامنے نہیں ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی زندگی کے شبروز و معاملہ سامنے نہیں ہوں گے تو وضاعت نہیں ہو سکے گی لیکن اگر مکی زندگی سامنے ہو تو سبر کے مراحل سمجھ آتے ہیں اور مدرین زندگی سامنے ہو تو قتال کے مراحل بھی سمجھ آتے ہیں اب ہاتھوں کو باندے رکھنا بھی سمجھ آتا ہے اور اب گردنوں کے اڑا دینے کی بات بھی سمجھ آتی ہیں یوں سیرت النبی علیہ السلام سے قرآن کی وضاحتیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں ایک اور انداز سے قرآن حکیم ہمیں تلقین کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم پر عمل اور منع کردہ باتوں سے بچنے کا حکم دیتا ہے قرآن اشاد وصورت الحشر کے آیت تنبس ساتھ میں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُوذُو وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو حکم دیں اسے لے لو مراد مانو اور عمل کرو اور جس بات سے روک دیں اس سے بچو اور اس سے اپنے آپ کو روک لو اجتے ناب کرو یہ تو خیر رسالت معاف علیہ السلام کی اتھارٹی کا ذکر بھی ہے آپ کے اختیارات کا ذکر بھی ہے کہ آپ جس بات کا حکم دیں اس کو ماننا لازم اور جس بات سے روک دیں اس سے روک جانا لازم ہے یہ قرآن اتھارٹی بیان کر رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس کی تفصیلات تو احادیث میں ملتی ہیں آپ کے ارشادات میں البتہ جہاں ہم سیرت النبی کا مطالعہ کرتے ہیں تو یاد رہے بہت اہم ایک نکتہ ہے کہ سیرت النبی کے مطالعے کی سب سے بڑی سورس خود قرآن حکیم ہے بیان سیرت کے حوالے سے مطالعہ سیرت کے حوالے سے اولین سورس خود قرآن ہے پھر احادیث مبارکہ ہیں پھر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی جانے والی مختلف کتابیں ہیں پھر صحابہ اکرام کے اقوال بھی ہیں اور ان کے ارشادات بھی ہیں جس سے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی پوری زندگی ہمارے سامنے آتی ہے احکامات کی وضاحتیں بھی آتی ہیں ان کا موقع اور محل کیا تھا ان کا پس منظر کیا تھا یہ مداتیں بھی متعادہ سیرت سے ہمارے سامنے آتی ہیں تب پتہ چلے گا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اور پھر قرآن کی اس حکم پر عمل ہو سکے گا کہ رسول جس بات کا حکم دے اسے مانو اور اس پر عمل کرو جس بات سے روک دے اسے اپنے آپ کو بچاؤ اور اشتناب کرو قرآن حکیم میں ایک اور شاہن نبی اکرم علیہ السلام کے بیان ہوئی ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اللہ تعالی نے تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا مشہور آیت ہے سلط الانبیاء کی آیت عمر ایک سو سات وَمَا أَرْسَلَّاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا کس کس طرح رحمت کا ظہور ہوا افراد کے لیے معاشرے کے لیے ریاست کی سطح پر نظام کی سطح پر کس کس طرح رحمت کا ظہور ہوا کبھی جانوروں کے لیے کبھی غیر مسلموں کے لیے کبھی عام انسانوں کے لیے اور کبھی اللہ والوں کے لیے صحابہ اکرام کے لیے کیا رحمت بھرے پہلو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کے اور کیا وہ آمال میں رحمتیں ہیں جو آپ نے امت کو عطا فرمائے یہ سارا کچھ سمجھنے کے لیے اور رحمت کی مختلف گوشے جاننے کے لیے بھی صیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ ضروری ہے تب اس آیت کی شان اور کھل کر ہم پر واضح ہوگی کہ وَمَا رَسَلَّاكَ إِلَّا رَحْمَتَ لِلْعَالَمِينَ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا قرآن حکیم نبی اکرم علیہ وسلم کی عظمت کو ایک اور انداز سے بیان کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر عطا فرمائی سورة الکوثر کی پہلی آیت ہے اِنَّا اَعْتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ بے شک اے نبی علیہ السلام یقینا ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی اس سے ایک مراد تو وہ نہر کوثر ہے جو جنت میں عطا ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ہمیں اس سے بھی پینے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی سے متعلق وہ حوزے کوثر ہے جس کا جام جنت میں داخلے سے پہلے محصر آئے گا اللہ وہ جام کوثر بھی ہمیں عطا فرمائے تو کوثر کا ایک مفہوم تو وہ نہر کوثر ہے جو نبی مکرم علیہ السلام کو عطا ہوگی پھر علماء نے کوثر کو کسرت کے معنی میں لیا اور خیر کثیر کے معنی میں لیا اور بہترین نعمتیں ہیں جو اللہ کی نبی مکرم علیہ السلام کو عطا ہوئیں تکمیر دین کا اعلان آپ پر آخری کلام آپ کو عطا کیا گیا قرآن اس کی حفاظت کا اللہ تعالی نے ذمہ لیا آپ کو خاتم الانبیاء قرار دیا گیا آپ کو امام الانبیاء قرار دیا گیا اور مقام محمود کا اعلان آپ کے لئے امت مسلمہ آپ کی امت سب سے بڑی امت ہوگی اہل جنت میں سب سے زیادہ افراد آپ کی امت میں سے ہوں گے شفاعت کبرہ کا حق آپ کو عطا ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بہت کچھ ہے جو خیر کسیر میں شامل ہے ان کسرتوں کو جو خیر کی کسرتیں ہیں ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کرتے ہوئے بھی سمجھتے ہیں کیسے کیسے موجزات اللہ نے عطا فرمائے آپ کو کس کی طرح مختلف مواقع پر اللہ کی نصرت آپ کے شامل حال رہی کس کی طرح موجزانہ پہلو آپ کی زندگی کے نمائی ہوتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہمارے سامنے آتا ہے یہ سارا مطالعہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتیں بھی ہمارے سامنے مزید نمائی ہوں گے انشاءاللہ اسی طرح ایک اور بڑا پیارا بیان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر کو اللہ تعالی نے بلند فرمایا سورت الانشراع کی آیت نمبر چار میں ہم پڑھتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكَرَكَ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا سبحان اللہ بڑا پیارا التفاق ہے اللہ کا نبی علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرمایا جا رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكَرَكَ اے نبی علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا ہر وقت زمین پر اذان کا وقت ہو رہا ہے کہیں فجر کا کہیں مغرب کا کہیں سورج تلو ہو رہا ہے تو اس سے قبل فجر کی نماز ہو گئی کہیں سورج غروب ہو رہا ہے اس کے فوراں بعد مغرب کی نماز تو اذان ہر وقت زمین کے کسی حصے پر دی جا رہی ہیں ہر وقت اذان میں اللہ کی توحید اور اللہ کی بڑائی کا بیان ہے تو نبی علیہ السلام کے رسالت کی گوائی کا ذکر بھی ہے ہر وقت نماز کا اعتمام زمین پر ہو رہا ہے تو ہر وقت درود و سلام کے نظرانے نمازوں میں پیش کیے جارہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پر ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی صیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کس کس طرح آپ کی عظمتوں کو بیان فرمایا مختلف اقوال کے ذریعے سے یہ باتیں مختلف واقعات کے ذریعے سے باتیں آشکارہ ہوتی ہیں کھل کر سامنے آتی ہیں کس کس طرح نبی مکرم علیہ السلام کا ذکر بلند ہوتا رہا ہے بلند ہو رہا ہے اور بلند ہوتا رہے گا ناظر کریم الحمدللہ قرآن حکیم سے چند آیات آپ کے سامنے پیش کیئیں جن سے یہ بات واضح ہوئی کہ رسالت معاپ علیہ السلام کی عظمت آپ علیہ السلام کی اطاعت آپ علیہ السلام کی اتباع آپ علیہ السلام کی مبارک زندگی آپ کا عصوہ حسنہ کس قدر اہم ہے اور یہ دلائل ہیں اس بات کے لئے بھی کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ میرے اور آپ کے لئے کس قدر ضروری ہے اب بات کریں گے چند آحادیث مبارکہ کی روشنی میں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیوں ضروری ہے پہلی حضرت جو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا ابو دعو شریف کی روایت ہے اور ایک سوال اٹھتا ہے کہ دور اختلاف میں کیا کریں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بھی بات بیان فرمائی کہ تم میں سے جو کوئی میرے بعد زندہ رہے گا وہ کثیر اختلاف دیکھے گا اور پھر آپ نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ تم پر میری اور میرے صحابہ جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت پر عمل کرنا لازم ہے آپ نے فرمایا کہ داروں سے مضبوط پکڑنا اس بات کو کہ اس بات کو اللہ کے پیغمبر کی سنت کو تھامنا اور آپ کے صحابہ اکرام کی سنت کو تھامنا یہ دولوں باتیں بریکٹ ہو رہی ہیں کسی اور موقع پر مزید تفسیناً بات کریں گے البتہ ایک نقطہ بڑا تینتی ہے کہ دور نبوی میں رسول اللہ علیہ السلام کا معاملہ کافروں سے بھی رہا ہے مشکین سے بھی رہا اہل کتاب سے بھی رہا آج بھی اگر آپ کا میرا واسطہ ایسے لوگوں سے پیش آئے تو کیا کیا جائے سنت رسول کو دیکھنا ہوگا صلی اللہ علیہ السلام صحابہ اکرام کے درمیان اگر کبھی کوئی علمی انداز سے بحث ہو گئی یا خدا نہ خاصتا کوئی اور مسئلے کے اوپر بحث ہو گئی تو کیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو باہم شیر و شکر کیا ہے اور کس طرح کی تعلیمات عطا فرمائیں یہ بھی ہمیں صیرت النبی میں دیکھنا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم قبائل کے اندر اختلافات ہو گئے چاہے وہ عرب قبائل مشرق قبائل تھے یا اس کے علاوہ ان کو کیسے آپ نے جھوڑا ہے یا کس طرح ان کو جو آج کر ایک ٹرمنالوجی ہے نا پیس فل کو اگزسٹنس کی باتیں کی جاتی ہیں تو اس تعلق سے مصبت انداز میں اگر کوئی کام کرنا ہے تو وہ رسول اللہ علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ سے ہمیں میسر آئے گا نیساقِ مدینہ یقیناً یہود سے ہوا ہم مطالعہ بھی کریں گے تفسیر سے البتہ انیشلی جب یہ محایدہ ہوا تو ایک جوائنٹ ڈیفینس آف مدینہ کا محایدہ تھا حالانکہ یہود سے ہمارے بہت سارے مسلمانوں کے بڑے اختلافات ہیں مگر اس سب کے باوجود اس وقتی معاملے کو کیسے ٹیکل کیا نبی علیہ السلام نے اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا اعلان کیا نبی علیہ السلام نے جان کے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا یہ بات بھی سیرت میں ریکارڈ پر موجود ہے اس سے بھی بڑی رہنمائی ہمیں مل سکتی ہے کسی مملکت یا کسی خطے کے اندر امن کو فروغ دینے کے اعتبار سے یہ بہت سارے پہلو ہیں اور پھر مسلمانوں کے بہامی کچھ اختلافات بھی ہو سکتے ہیں اور ہے بہت زیادہ ہیں ایسے تعلق میں یا ایسے تناظر میں کیا رہنمائی ہو سکتی ہے یہ سب کچھ بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقے سے ہمارے سامنے آتا الحمدللہ پھر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی روایت ہے حدیث بخاری شریف میں امن فرمائے کہ جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں مرغیب عن سنتی فلیس منی جس نے میری سنت کو ترک کر دیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں تو مسلمان کو پتا تو چلے کہ سنت کا تقادہ کیا ہے یقینا فقہانی بہت ضرور کی ہے کیا سنت مؤکدہ ہے کیا سنت غیر مؤکدہ ہے کیا سننِ ہدا ہیں اور کیا سننِ زوائدہ ہیں یعنی کیا ایسی سنتیں ہیں جن کو چھوڑا جائے تو گناہگار ہوگا انسان اور کیا ایسی سنتیں یعنی آمال ہے نبی علیہ السلام سے منصوب کہ جن پر عمل کیا جائے تو عجر ملے گا چھوڑ دیا جائے تو گناہ نہیں ملے گا پتا تو چلے نا سننِ ہدا کیا ہیں سننِ زوائدہ کیا ہیں اور مؤکدہ کیا ہیں غیر مؤکدہ کیا ہیں یہ جب تک سیرت النبی کا مطالعہ نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کو پتا ہی نہیں چل سکتا تو کہیں انجانے میں بھی اگر وہ جانتے بوچھتے انجانہ کیا ہے اگر سیرت کا علم حاصل نہیں کر رہے تو یہ جانتے بوچھتے انجان بننے والی بات ہے نا تو جو جان بوچھ کے سنت کو چھوڑ دے تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرمارے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں بڑی سخت بات ہے اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے پھر ایک اور روایت ہے بخاری شریف کی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے میری اطاق کی اس نے اللہ کی اطاق کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی یہ بات قرآن کا بھی تقادہ ہے سورہ نساء کے آیت میں رسی پیش کی گئی جس نے رسول علیہ السلام کی اطاق کی اس نے اللہ کی اطاق کی اور رسول اللہ علیہ السلام مزید فرمارے جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نا فرمانی کی سیرت کا مطالعہ یہاں پر کیا اہم ہوا نکتہ اس کا وہ یہ ہے کہ جب تک پتا نہ چلے کہ رسول اللہ کی زندگی ہے کیا آپ کے معمولات ہیں کیا آپ کے شب و روز ہیں کیا تب تک ہم فالو کریں نہیں سکیں گے اطاعت کریں نہیں سکیں گے اب یہ سوال آ سکتا ہے بھئی یہ اطاعت والا پہلے تو احادیث میں ملتا ہے یقیناً ملتا ہے لیکن سیرت کا مطالعہ اتنا جامع اور وسیع ہے کہ اس میں قرآن کا بیان بھی شامل ہوگا جیسے کہ تھوڑی دیر پہلے عرض کیا گیا کہ سیرت النبی علیہ السلام کے مطالعہ کا اہم ترین معاخص پہلے خود قرآن ہے دوسرا معاخص یعنی سورس وہ خود احادیث سے مبارکہ ہے تو جب ہم بار بار سیرت سیرت کہہ رہے ہیں تو یہ اتنا وسیع موضوع ہے کہ اس میں قرآن کا مطالعہ بھی شامل ہو جائے گا تفسیر کا مطالعہ بھی شامل ہو جائے گا احادیث کا مطالعہ بھی شامل ہو جائے گا احادیث کی تشریحات کا مطالعہ بھی شامل ہو جائے گا اور بہت کچھ شامل ہو جائے گا اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ السلام کا مطالعہ ضروری بھی ہے اور بہت زیادہ غصی بھی ہے ایک اور حدیث وہ بھی بخاری شریف میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا سوار اس کے جس نے انکار کیا اور جب عرض کی گئے اللہ کے پیغمبر کس نے انکار کیا تو آپ نے فرمایا انکار اس نے کیا جس نے میری نافرمانی کی اللہ مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے یہ پشلی ہی حدیث کی مزید وضاحت کہ ہر امتی تو جنت میں جائے گا جس نے اطاق کی ہے اور سوار اس کے جس نے انکار کیا انکار کرنے والا کون جو نافرمانی کر رہا ہے رسول اللہ علیہ السلام کی وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اللہ تعالی ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے نبی علیہ السلام کی نافرمانی سے محفوظ رکھے اور اللہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاق کے میں توفیق دیں تاکہ ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کے رشاد کے مطابق جنت میں داخل ہو سکیں ایک اور بہت پیاری بات جو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائی مسرد احمد کی بھی روایت ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق قرآن پوچھا گیا کہ اما یہ بتائی امت کی ماں کہ کیا اخلاق اللہ کے رسول علیہ السلام کے تو ہمیں فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا قرآن ہی آپ کے اخلاق ہیں اب تشریح میں بات یہ کہی جائے گی قرآن الفاظ میں ہم تلاوت کرتے ہیں مجسم قرآن دیکھنا ہو عملی نمونہ قرآن کو دیکھنا ہو چلتا پھرتا قرآن اگر تمہیں دیکھنا ہو تو رسول اللہ کی ذات کو دیکھنا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے اخلاق تو قرآن ہیں پتہ چلا کہ قرآن کی عملی تشریح کو سمجھنے کے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ ضروری ہے کہ آپ ہی کی زندگی ہے جو اپنی ذات میں مکمل چلتا پھرتا قرآن اور قرآن کا عملی نمونہ ہے ناظرین کرام یہ تو چند احادیث مبارکہ کا ذکر ہوا ہماری رہنمائی کے لیے کہ کیوں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیا جائے کیا اہمیت ہے کیا اس کے فوائد ہیں اور کیا اس کی ضرورت ہے الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں آیات قرآنی کا بیان ہمارے سامنے آئے نبی اکرم علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا بیان ہمارے سامنے آئے بالکل سرانکھوں پر اور ہمارے لئے دلیل کے طور پر یہ بات کافی ہے مگر مزید عظمت کا بیان یہ ہے کہ صرف ماننے والے ہی نہیں بلکہ نہ ماننے والے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اعتراف کیے بغیر رہ نہیں سکتے اور چند غیر مسلموں کے اقوال میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا اس لیے نہیں کہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے بیان کے لئے ان کی کوئی اہمیت ہے قطعہ نہیں بلکہ اس لیے کہ انسان ہونے کے ناتے چاہے ایک شخص غیر مسلم ہو وہ بھی جب رسول اللہ علیہ السلام کی صیرت کا مطالعہ کرے گا تو متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا نمبر دو ہم مسلمانوں کو یہ غور کرنا چاہیے کہ ان غیر مسلموں نے اتنا مطالعہ کی ہے نبی کریم علیہ السلام کی صیرت کا اور یہ یہ کچھ کہ گئے چند الفاظہ بھی آپ کے خدمت پیش کروں گا تو ہمیں مسلمان ہونے کے ناتے سوچنا چاہیے کہ ہمیں صیرت کا مطالعہ کس قدر کرنا چاہیے اور ہم نے کیا کتنا ہے یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بھی ہے بہت چند غیر مسلموں کی گواہی ان میں سے ایک نام ایمین روائکہ ہے اور یہ بنگالی ہندو تھا اور رکن تھا انٹرناشنل کمیونسٹ آگنائزیشن کا ایک بڑا لیڈرشپ کائلٹی رہنے والا شخص تھا اور کہنے پر یہ شخص بھی مجبور ہوا بڑی اور بھی غلط اس نے باتیں کہیں مگر یہ تک کہنے پر وہ بھی مجبور ہوا کہ اس میں شک نہیں کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا غیر مسلم ہے مگر جب انسانی سطح پر تاریخ انسانی کا مطالعہ کر رہا ہے خود بھی ایک لیڈرشپ کالیڈیز کا حامل شخص تھا تو اس سطح پر جب وہ سوچ رہا ہوگا غور کر رہا ہوگا اور پھر تاریخ کا اس نے مطالعہ کیا اور پھر صدت النبی کا اس نے مطالعہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کہے بغیر رہنا سکا کہ تاریخ انسانی کا عظیم قرین انخلاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا اسی طرح ایک اور مشہور کتاب چھپی کچھر سے پہلے اور یہ ایٹیز کی بات ہے نائنٹین ایٹیز کی دہائی کی بات ہے ڈاکٹر مائیکل ایچ ہارٹ کے کتاب دی ہنڈریٹس کے نام سے جس میں سو عظیم شخصیات کا اس نے ایک انالیسس کیا ہے اور تاریخی اعتبار سے انفلوینس کے اعتبار سے اور ان کی گریڈیشن کی ہے اور مجبور ہے عیسائی ہونے کے باوجود امریکی عیسائی تھا اس کے باوجود مجبور اور کہتا بھی ہے کہ میں مجبور ہوں کہ میں پہلے نمبر پر محمد رسول اللہ کو رکھوں صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رکھنے سے رسول اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا نہ ان کو کوئی حاجت ہے مگر یہ بچارہ مجبور ہے داکٹر مائیکل ایچ ہارٹ کہ اس نے کہا کہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کی وضاعت بھی کر دو وضاعت اس نے کیا کی ہے ذرا سنیے گا وہ کہتا ہے کہ میرا یہ کہنا کہ میں لسٹ میں نمبر ایک پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آیا یہ کچھ لوگوں کو سرپرائز بھی کر دے پریشان بھی کر دے اور کچھ لوگ اس کے بارے میں بہنس بھی کریں سوال بھی کریں پھر کہتا ہے کہ یہ واہی شخصیت ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واہی شخصیت تاریخ انسانی میں جو خالص مذہبی سطح پر بھی اور خالص دنیاوی سطح جس کو اس نے سیکلر کہا ہے خالص مذہبی سطح پر بھی اور خالص دنیاوی سطح دونوں سطحوں پر برق وقت کامیاب ترین انسان ہیں لیکن نوٹ کیجئے کہ ڈنڈی ماری اس نے اس نے انسان کہا پروفٹ نہیں مانا چنانچہ اللہ کس نے مطالعہ کر لیا مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اگر نہیں لایا تو آخرت میں تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا یا آپ کے میرے عقینے کا تقاضہ ہے کہ یہ بات ہم بیان کریں البتہ انسانی سطح پر جب رسول اللہ علیہ السلام کی سینط کا مطالعہ کیا تو یہ شخص بھی مانے بغیر نہ رہ سکا کہ یہ واحد انسانی شخصیت ہیں یا تاریخ انسانی میں واحد شخصیت ہیں جو خالص مذہبی سطح پر بھی اور خالص دنیوی سطح پر بھی کامیاب ترین ہیں اس کے تعلق سے میں کہہ رہا تھا ناظر کرام کہ ان لوگوں نے اتنا مطالعہ کیا نبی کرم علیہ السلام کی سیرت کا اور انقلائی سطح پر مطالعہ کیا ہم کتنا کر رہے ہیں ہم نے کتنا کیا ہے یہ بہت بڑا سوال نشان ہے میرے اور آپ کے لئے ایک اور گواہی اور یہ تو ایک بہت بدترین دشمن تھا اسلام کا ایچ جی ویلز اور ہی کہ عیسائی مؤرخ ہسٹورین گزرا ہے وہ بھی بڑے رقیق ہم نے اسلام کی تعلیمات پر کی مگر کیا کہیں کہ مجبور ہے یہ کہنے پر بھی کہ وہ کہ اٹھا اگرچہ انسانی اخوت مساوات اور حریت کے واسط دنیا میں پہلے بھی بہت کہے گئے تھے اور ایسے واسط ہمیں مسیح ناصری علیہ السلام کے ہاں بھی بہت ملتے ہیں لیکن یہ تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے جنہوں نے تاریخ انسانی میں پہلی بار ان اصولوں پر ایک معاشرہ قائم کیا یعنی اخوت کا درس دینا مساوات کی بات کرنا حریت کی بات کرنا فریڈم کی بات کرنا ایکوالیٹی کی بات کرنا برادرہوٹ کی بات کرنا یہ وعث و نصیت تو بہت ملتا ہے میں تاریخ میں مگر اور عیسائی ہے اور کہہ رہے کہ مسیح ناصری عیسی علیہ السلام کیا بھی ملتے ہیں مگر ان اصولوں پر اگر کوئی معاشرہ قائم کر کے دکھایا ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر کے دکھایا ہے میں دو مختصر گواہیے آپ کے سامنے اور رکھوں گاندی جی کو جیل میں جب وہ جیل میں تھے تو صیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شبلی نمانی کی معروف تصنیف مرہوم اور علامہ سید سلمان ندوی رحمت اللہ نے اس کی تکمیل فرمائی تھی یہ صیرت النبی کی دو جلدیں گاندی نے جیل میں پڑھی اور اس نے کہا کہ اس شخصیت کی عظمت پر مزید مجھے کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ایک فرنچ ہسٹورین گزرے لیمنٹائن اس کا نام بتایا گیا اور اس نے بڑی خوصورت بات کہی ہے نائنٹین سینچلی کی بات ہے وہ کہتا ہے کہ مقاسد کی عظمت وسائل کی کمی اور نتائج کا حیرت انگیز ہونا بڑا پیارا نیلسز ہے مقاسد کی عظمت وسائل کی کمی اور نتائج کا حیرت انگیز ہونا اگر یہ تین میارات ہو کسی شخصیت کی اچیومنٹس اور کامیابی کو پرکھنے کے تو بتاؤ کون ہے جو تاریخ انسانی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی دکھائی دیتا ہو اللہ اکبر کا بھی عرب یہ تو غیر مسلم گواہی دے رہے ہیں ہم تو گواہی دیتے ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر کیا ہم نے بھی صیرت کا مطالعہ باقاعدہ طور پر کرنے کی کوشش کی اور یہ اتنی عظمتوں کے قائل ہو گئے اتنا انقلابی ستہ دانوں نے مطالعہ کیا نبی علیہ السلام کی صیرت کا یہ بہت غور طلب بات ہے ہم مسلمانوں کے لیے ناظر اکرام اس کے بعد کچھ عقلی دلائل بھی انہی باتوں کے تسلسل میں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں اور اب ایک انقلابی پہلو کے اعتبار سے صیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مطالعہ کی اہمیت کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تاریخ انسانی کا ہماگیر اور کامل ترین انقلاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا جس میں تمام انسانی گوشوں میں واضح تبدیلی آئی جامعہ ترین انقلاب ہماگیر اور موسٹ کمپریہنسف انقلاب وہ رسول پاک علیہ السلام نے برپا کیا اور ایسا کہ زندگی کے حل گوشے میں تبدیلی آگئی دنیا فرنچ ریولوشن کو جانتی ہے وہاں صرف سیاسی میدان میں تھوڑی سی تبدیلی آئی دنیا ریشن ریولوشن کو ماضی میں جانتی ہے وہاں صرف معاشی گوشے کے اندر تبدیلی آئی لیکن ہماگیر انقلاب جامعہ ترین انقلاب موسٹ کمپریہنسف ریولوشن اگر وہ برپا ہوا تو وہ رسول اللہ علیہ السلام کے ہاتھوں کہ جہاں عقائد بھی بدل گئے افراد کے عبادات کے طریقے بھی بدل گئے رسومات بھی بدل گئیں خوشی غمی کے اطوار بدل گئے گھرز زندگی کے طور طریقے بدل گئے معاشرت معیشت سیاست عدالت ریاست حکومت ہر شہی بدل گئی یہ ہماگیر انقلاب واحد اور اس کی مثال صرف ایک ہے اور وہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کا برپا کردہ انقلاب ہے جس کو انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے اسی انقلاب کا ایک اور پہلو کیا ہے عف صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت ایک ہی لائف اسپین میں مکمل انقلاب برپا کرنے کی واحد مثال ہے اکیرے آکھڑے ہوئے آپ نے انقلابی دعوت پیش کی انقلابی تحریک برپا کی اور اس تحریک کو آگے بڑھایا اور باطل سے ٹکرایا حق والوں کو اور باطل پاش پاش ہوا اور اللہ کا دین غالب ہوا جبکہ جو ریشن ریولوشن آیا نظر دینے والا کوئی اور کسی اور ملک میں بیٹھا ہوا ہے جرمنی کے اندر تحریک کسی نے برپا کی انقلاب کسی اور کے دور کے اندر آیا جبکہ وہ پارشل ریولوشن تھا پارشل ریولوشن جزوی انقلاب تھا رسول اللہ علیہ السلام کے انقلاب ہما گیر ترین ہے جامع ترین ہے موسٹ کمپریہنسیو ہے اور ایک ہی لائف اسپین میں آپ ہی کے ہاتھوں برپا ہوا تو اقلی طور پر بھی جان لیجئے دنیا کو اگر انقلاب کو سمجھنا ہے انقلاب کے مفہوم کو سمجھنا ہے انقلاب کے طریقے کار کو سمجھنا ہے اور ریولوشن اور ریولوشن کی میتھلڈالوجی کو سمجھنا ہے تو واحد سوچ بھی اگر دنیا میں کوئی ہے تو وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ اس تعلق سے بھی سیدھت و نبی کے مطالعہ بڑا قیمتی ہے آج ہم پاکستان میں بھی ریولوشن کی بات کرتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی سیدھت و نبی کی طرف جانا پڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم آج کے ظالموں اور جابروں کا قلع قمع ہو اور بندوں کو بندوں کی غلمی سے نکل کر رب العالمین کی غلمی میں لائے جائے اس کا بھی اگر مطالعہ کرنا چاہے کوئی میتھلڈالوجی کے اعتبار سے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو ہی دیکھنا ہوگا اسی کا مطالعہ کرنا ضروری ہوگا اسی پہلو کو قرآن بھی نمائع کرتا ہے یہ عقلی دلیل تو آگئی ہمارے سامنے پیغمبروں کا انقلبی مشن کیا رہا قرآن ہمیں بتاتا ہے سورہ الحدیب کے آیت مبر پچیس میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے رسولوں کو بھیجا موجزات انہیں عطا فرمائے کتاب انہیں عطا فرمائی شریعت کی میزان ترازو اور عدل کے لیے قانون ہم نے عطا فرمایا میزان تاکہ انسانی قسف پر عدل پر جسٹس پر قائم ہو جائے اور اللہ فرماتے ہیں یہ پیغمبروں کا مشن جو تھا یہ انقلابی تھا اس کے لئے جنگ بھی ہو سکتی ہے کبھی اللہ فرماتے ہیں اس کے لئے لوہا اتارا مراد لوہا آتا فرمایا فی باسن شدیر اس میں جنگ کی بڑی صلاحیت ہے و منافع لناس اور لوگوں کے لئے اور بھی فائدے کی چیزیں ہیں باقی تم نے اشیاء بنانی چیزیں بنانی ٹھیک ہے اس لوہے کا اہم ترین ایک فائدہ ہے اس میں جنگ کی صلاحیت ہے اور جنگ کا ایک اہم مقصد کیا ہے عدل کا نظام قائم کرنے کے لئے جنگ بھی کرنا پڑے تو کی جائے گی فرمایا کہ تاکہ اللہ ظاہر کر دے کہ کون اس کی اور اس کے رسولوں کی غیب پر رہتے وے مدد کرتا ہے اللہ قوی ہے طاقتور ہے عزیز ہے یعنی غالب ہے یہ تمام پیغمبروں کا مشن تھا کہ انسانیت عدل پر قائم ہو جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انقلابی مفسد قرآن بیان کرتا ہے تین دفعہ یہ بات قرآن میں آئی اللہ جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدہ مکمل ہدایت نام قرآن دے کر و دین الحق دین حق دین اسلام دے کر تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں وہ جو پیغمبروں کا انقلابی مشن تھا عدل کا قرآن یہ کب ہوگا جب اللہ عدل ذات اللہ کا حکم زمین پر نافذ ہو قرآن کس لے دیا گیا صرف تلاوت کرنے کے لئے نہیں دین حق کس لے دیا صرف مسائل کو بیان کرنے کے لئے نہیں بلکہ اللہ کے کتاب کا نفاظ ہو اللہ کے دین کا نفاظ ہو تب انسانیت کو عدل میں اثر آئے گا یہ مشن تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور تریس برس کی زندگی میں کبھی طائف کی گلیاں ہیں کبھی روتی آنکھوں سے بیت اللہ کو الودا کہنا ہے ہجرت کے موقع پر کبھی اہد کے میدان میں اللہ کے راہ میں خون پیش کرنا ہے کبھی ستہ صحابہ کے لاشیں اہد کے میدان میں اور دو سو انسر صحابہ کی جانوں کے نظر آنے ہیں جو نبی علیہ السلام نے تیس برس کے جدو جہد میں پیش کی ہیں تب اللہ کا دین غالب ہوا یہ مشن تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اسی کے ساتھ آپ کی امتیازی شان قرآن مختلف انداز سے بیان کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کی تکمیل ہو گئی سورہ مائدہ کی آیت مبر تین آپ کو جو قرآن عطا کیا گیا ہدایت کے طور پر ہدایت محفوظ کر دی گئی سورہ حجر کے آیت نمبر نو میں قرآن کی افادت کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں یعنی سورہ عذاب کے آیت نمبر چالیس میں آپ کی ختم نبوت کا ذکر ہے اور ایک امتیازی شان آپ کی مزید کیا ہے کہ دین کو بلفل قائم کر کے دکھائے جائے یہی آپ کا مشن تھا اور تیس برس کی زندگی اس مشن کے تحت گھوم رہی ہے بہت توجہ کیجئے گا یہ مقصد تھا نبی علیہ السلام کی تیس برس کی محنت کا کہ اللہ کا پیغام بھی بندوں تک پہنچے اور اللہ کی زمین پر اللہ کا دین قائم اور نافذ ہو جائے اب جس کسی کو سیرت کا مطالعہ کرنا ہے تو اس نقطے کو بھی سامنے رکھے یہ تیس برس کی محنت جب سیرت النبی علیہ السلام کا مطالعہ کریں تو سامنے رہنی چاہیے تب ہی اس محنت کے دوران جو مختلف مواقع پر واقعات اور سٹریٹیجیز ہمارے سامنے آتی ہیں ان کی حکمتیں بھی ہم پر کھلتی چلی جائیں گی انشاءاللہ تعالی ناظر کرم یوں الحمدللہ ہم نے کچھ اقلی دلائی سے بھی اور انقلبی پہلو کے اعتبار سے بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ السلام کے مطالعہ کے اہمیت کو سمجھا آخر میں دو تین بات آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ اگلے نشی سے ہم بقاعدہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ السلام کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے بیان سیرت کے انوان سے اور انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ السلام کی آمد سے قبل کے حالات آپ کی آمد کے موقع کے حالات دنیا میں آپ کی آمد کے بعد کے حالات پھر آغاز وحی پھر مکی زندگی پھر مدنی زندگی تفسیر سے سارے پہلو آپ کے سامنے بیان کریں گے انشاءاللہ ہمارے آئندہ کے پروگرامز کے اندر ہر نشیس میں چند سیگمنٹس ہم آپ کے سامنے رکھیں گے وہ سیگمنٹس کیا ہیں ان کا مختصر ذکر آپ کے سامنے کر دوں قرآن اور صاحبِ قرآن قرآن حکیم کی چند آیات کا بیان بھی مختلف نشیسوں میں آپ کے سامنے رکھا جائے گا اس لئے کہ قرآن حکیم خود صیرت النبی علیہ السلام کے مطالعے کے حوالے سے اولین اور اہم ترین سوچ یعنی ماخذ ہے ایک اور سیگمنٹ ہمارا ہوگا مطالعہ سیرت اور یہ ہمارا مرکزی بیان ہوگا انشاءاللہ بیان سیرت کے زیل میں مختلف مواقع پر کیا کچھ پیش آیا کیا حالات اور واقعات پیش آئے ان کا مطالعہ آپ کی خدمت پیش کیا جائے گا انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ فلسفہ سیرت کو بھی ہم سمجھیں گے فلا موقع پر یہ ہوا تو کیوں ہوا فلا موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسا کیا تو کیوں کیا فلا موقع پر تو یہ کیا تھا مگر دوسرے موقع پر وہ کیا تو ایسا کیوں ہوا وہ فلسفہ سیرت کیا ہے اور ان واقعات کی حکمتیں کیا ہیں ان کو بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ اسی طرح پیغام سیرت کو بھی سمجھیں گے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا اسوہ آج کے لیے بھی ہے قیامت تک کے لیے بھی ہے تو مطالعہ سیرت کے تعلق سے ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان واقعات میں ہمارے لئے کیا رہنمائی ہے فلا موقع پر ایسے حالات تھے تو کیا آج بھی ایسے حالات نہیں ہیں ریلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے آج کے اعتبار سے سیرت سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہیں پیغام سیرت کے عنوان سے انشاءاللہ یہ گفتگو بھی آپ کے خدمت میں ہر مرتبہ پیش کی جائیں گی اور انشاءاللہ تعالی ہر نشست کے خطام پر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ آپ کے خدمت پیش کریں گے اور آج کے پرگرام کا وقت بھی مکمل ہوا چاہتا ہے تو آج بھی آپ کے سامنے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت مطالعہ کرتے ہیں ایک حدیث کا مختصم اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا یہ قول مبارک ہے جامع ترمیزی کی روایت میں آپ نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا سبحان اللہ اللہ کی محبت کے دعوے کے لیے بھی رسول اللہ کی اتباع کا تقادہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ عمران آئیت بلکتیس میں ہم نے سمجھا اور رسول اللہ علیہ السلام کی محبت کے دعوے کے لیے بھی آپ کی سنت کی پیروی کا تقادہ سامنے آ گیا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیف فرمائے آپ کی مبارک صیرت کے مطالعے کی توفیق عطا فرمائے آپ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے آپ علیہ السلام کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے محمد وعالی محمد وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ